نمشکار میں ہوں ابشیک آپ دیکھ رہے ہیں منی نائن تھوک باجار میں گہوں کا دام بڑھنا شروع ہو چکا ہے مرد پردیس کی کئی منڈیوں میں قیمتیں دس سیزدی تک بڑھ چکی ہیں راجستان اور یوپی کی منڈیوں میں جولائی کے دوران گہوں کا دام بڑھا ہے منو جی لیکن اب تک سرکار کا کوئی ایکسن گہوں کی قیمتوں کو لے کر نہیں دکھا ہے تو اس کے پیچھے کیا سرکار جانبوچ کر ایسا نہیں کر رہی ہے یا اس کی کوئی مجبوری ہے مجبوری ہے وجہ ہے اس سال کا جو روی کا پروڈکشن آیا ہو ویٹ کا کافی گھٹا ہے کمپیٹیوٹو پیچھلے سال کے اگر ہم تو اس کا پروڈکشن کم ہونے کا وجہ سے ہمارا جو گورنمنٹ پرکورمنٹ ہے وہ بہت کم رہی ہے پچھلے سال قریب قریب 433 لاکٹن ویٹ گورنمنٹ نے پرچیز کیا تھا فارمر سے اور اس سال لو پروڈکشن کے ویسے 188 لاکٹن کے اسپاسی پرکورمنٹ ہو پایا ہے تو اب کیا ہے سرکار کے پاس سٹاک بہت کم ہے سٹاک کم ہونے کی وجہ سے سرکار کی مجبوری یہ ہے کہ اگر مارکٹ میں پرائس بڑھتے بھی ہیں تو اس کو جو اوپن مارکٹ سیل سکیم کے تحت گورنمنٹ مارکٹ میں اپنے بھنڈار سے گے ہوں اتارتی تھی وہ سٹاک ریپت ہے نہیں تو یہ مجبوری ہے ایک طرح سے کہ سرکار اس سطحیتی میں ابھی فیلال کچھ نہیں کر پا رہی ہے جو کرنٹ سٹاک پوزیسنے اس کو دیکھتے ہوئے مطلب اب سرکار مجبور ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے تو کیا قیمت ابھی بڑھتی رہی گی آگے دیکھئے قیمت بڑھنا ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر پورا نیروفر کرتا ہے ابھی تک ہماری جو جو پروڈکشن کا ایسٹیمیٹ ہے گورنمنٹ نے تھرڈ ایسٹیمیٹ میں بتایا وہ ہے لگوک دس پوائنٹ چھے چار کرو ٹن کے اسپاس کا پروڈکشن ہے تو اگر ہم ڈومیسٹک ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پریابت ہے ایک طرح سے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے لیکن وہ ضرورت کو پورا کرنے لائک ہی ہے اس میں سے بھی قریب 34 سے 35 لاکھ ٹن ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں مئی میں ایکسپورٹ بین کیا تھا گورنمنٹ نے لیکن بین کے باوجود کچھ سرطیں تھیں کہ جو پہلے سے کونٹیکٹ ہو چکے ہیں سعودے وہ پرمیٹ کیا جائے گا اور جو نیڈی کنٹری جن کو سرکار اپنے مطلب گورنمنٹ to گورنمنٹ کونٹرکٹ کے تحت سپلائی کرے گی تو قریب 35 سے 36 لاکھ ٹن ایکسپورٹ یہ ٹریڈ سورس بتا رہے ہیں جو 35 سے 36 لاکھ ٹن کا ایکسپورٹ ہو چکا ہے گورنمنٹ کا جو دو میینے کا ایکسپورٹ فگر آیا ہے اپریل اور مہی کا اس میں 26 لاکھ ٹن جو گورنمنٹ کا فگر آیا ہے لیکن جون تک کا فگر جو ٹریڈ سورس ہے وہ 34 سے 35 لاکھ ٹن 35 سے 36 لاکھ ٹن کا کوٹ کر رہے ہیں تو اتنا ایکسپورٹ ہو چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا مارکٹ میں پرائیس بڑھنا شروع اسی کو کی گورنمنٹ کی ایک مجبوری کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ویٹ سنٹرل پول میں بہت کم ہے بہت زیادہ ہے نہیں ہماری جو مطلب آپریشنل اور سٹریجیک ضرورت ہے اس کے حساب سے جولائی تک 275 لاک ٹن سٹاک ہونا چاہیے اور اس کے اگینسٹ جو سنٹرل پول میں سٹاک ہوئے 285 لاک ٹن ہے تو بہت ہی 10 لاک ٹن زیادہ سٹاک ہے جو ہمارے ایکچول ہونا چاہیے تو وہ ایک بہت لیمٹیڈ سٹاک ہے اور گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ اس سٹاک سے وہ اوپن مارکٹ میں ریلیس نہیں کر پاتے اور اسی کا ایمپیکٹ جو ہے مارکٹ میں دیکھ رہا سپلائی کرائیسیس ان فیوچر ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پرائیس دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا جولائی میں جو ہمارے دیس میں جو گہوں کا سٹاک تھا وہ 600 لاک ٹن کے قریب تھا لیکن اب اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ہمارے پاس صرف اپنا آپریشنل اور سٹریٹیجک جو سٹوریج ہے بھندارن ہے ہم بس اس کے آس پاس ہی ہیں تو جو بھندار جو ہمارے سٹوریج تھا اس میں اتنی اچانک گراوٹ یہ اچانک ایسے آگی گراوٹ جیسے باتایا کہ پروڈکشن اس بار کم تھا کم پروڈکشن ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی پروکورمنٹ بھی کم رہی تو پروکورمنٹ سرکار کی لازٹ یر سے چار سو تیتیس لاک ٹن اس سال ہو یہ ایک سو اٹھا سی بہت بڑا گیپ ہے قریب پچپن سے چپپن پرسنٹ کم پروکور ہوا ہے تو ایک اس وجہ سے سینٹر پور میں جہوں کا سٹاک نہیں جا سکا ہے سیکنڈلی جو لازٹ یر گورنمنٹ پور میں سٹاک تھا اس میں سے بہت سارا جو فریراشن سکیم میں گیا یا دوسری گورنمنٹ کی سوشل سکیمز ہیں ان کے لیے جاتا تو سٹاک اس طرح ریلیز ہوا ہے ساتھ میں جو بیٹ ایکسپورڈ لازٹ یر انڈیا کا بیٹ ایکسپورڈ رہا ہے تو اس بار بھی امید تھی گورنمنٹ کو کی پروڈکشن اچھا ہوگا لیکن جس طرح سے فروری اور مارس میں ایک طرح سے ہیٹ ویپ کی ویسے لیلڈ کم رہا تو پروڈکشن کم آیا اور جو گورنمنٹ تو بتا رہی ہے ابھی تک 10.6 کروڑ ٹن کے اسپاس ہے لیکن جو ٹریڈ سورس بتا رہے ہیں یہی ساڑھے نوٹ کروڑ ٹن کے اسپاس کا پروڈکشن ہے تو ابھی نیکسٹ ایسٹیمیٹ جلد ریلیز ہوگا ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس میں اپنا جو پروڈکشن ایسٹیمیٹ ہے اس کو کم کرے تو کم پروڈکشن کی ویسے کم پرکورمنٹ کی ویسے جو سینٹرل پور میں سٹاک ہے وہ گھٹ گیا ویسوک واجار میں گہوں کی ابھی کیا استیتی اور روس اکرین کی واجے سے جو پورے ویسوک استر پر خادر سنکٹ پیدا ہوا ہے کیا بھارت اس سنکٹ کو اپنے نریاد کے استر پر یا نریاد کے مرچے پر فائدہ اٹھانے کی اس ستی میں ہے ابھی سرکار پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ فائدہ اٹھانے اٹھایا جا سکتا ہے پہلے جب فرسٹ ایسٹیمیٹ آیا تھا پروڈکشن کا تو ریکارڈ پروڈکشن بارہ کروڈ ٹرن کے اس پاس کا ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا تھا تو اگر اتنا ہوتا تو ہم فائدہ اٹھانے کی ستیمیٹ ہوتے لیکن پروڈکشن اتنا ہوا نہیں تو وہ فائدہ والی بات تو سائیڈ میں رہ گے وہ تو ہم نہیں کر پائیں گے اور گلوبلی اگر ویٹ ایکسپورٹ کا مارکٹ ہم دیکھیں تو قریب 20 سے 21 کروٹن ایکسپورٹ کا مارکٹ ہے پوری دنیا کا گلوبل ویٹ کا اس میں رشیہ اور یوکرین دونوں کے بیچ چھڑا ہوا ہے ان دونوں کی بھاگی داری ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹ میں دونوں دیس مل جائیں تو 25% 1 فورت جو گلوبلی ایکسپورٹ ہوتا ہو 25% ان دونوں دیسوں جاتا تھا اس میں سے بھی 3-3 کروڑ ٹن کے آسپاس رشیہ سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اور 1.5 سے 2 کروڑ یا 2 کروڑ ٹن کے آسپاس بھی وہ یوکرین سے ہوتا تھا بٹ دونوں دیسوں کے بیچ سمجھاؤتا ہوا تاکہ گلوبل کافی بڑا مطلب خادے سنکٹ پوری دنیا میں پھائل چکا ہے مہنگائی بہت بڑھ چکے تو کی اس کو ایز کرنا کے لئے دونوں دیسوں کے بھی سمجھاؤتا کرویا گیا یو این کی پہل پہ اس سے کیا ہوا کی گلوبل مارکیٹ میں بیٹ کے پرائیس کچھ گھٹے ہیں کچھ گھٹے ہیں اگر دو مہینے تین مہینے پہلے کی ستھی دیکھے اور آج کی ستھی دیکھے تو کافی نیچے پرائیس آئے ہیں اس کا کیا ہوا گلوبل پرائیس گھٹے ہیں انڈیا میں پرائیس بڑھ رہے امپیکٹ گلوبل پرائیس گھٹنے کا انڈیا مارکیٹ پہ نہیں دکھا بجا ہے انڈیا کی طرف سے قریب 40% import duty گہ پر لگائے گے گے گھٹے 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 بھی ہیں تو انڈیا میں جب تک یا تو امپورٹ کی ستھی بنتی نہیں دکھ رہی اس 40% import duty کی بجا سے تو نہیں آرہا جب تک import duty گھٹتی نہیں تو مطلب اس سال پورے سال جب تک اگلے سال روی کی نئی فصل اور اس کے اچھے ہونے کا عنوان نہیں آجاتا تب تک گہوں کی جو بڑھتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں تو اس میں کوئی چوکنے والی بات نہیں ہے اور اس میں سرکار ہم پورا ڈسکس کر چکے ہیں چلی آگے ہمیں سمیں بتائے گا سرکار پرارٹی کسے دیتی ہے فارمرز کو کنجومرز کو یا اپنے آپ کو تو ایسی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں منی نائن کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک انسٹا گرام اور ٹیوٹر پر فالو کر موسیقی